ایک سمیں کی بات ہے کافی گنا جنگل تھا اس جنگل میں بارشوں کا موسم آنے ہی والا تھا سبی پکشی چنتہ میں تھے کیونکہ انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا اسی لیے روزانہ سبی پکشی صبح صبح اٹھ کر اپنا گھر بنانے کے لیے جنگل میں لکڑیاں ڈونڈنے جاتے تھے اے چلو بھئی چلو بارش کا وقت بہت ہی زیادہ قریب آ رہا ہے جلدی سے جا کر لکڑیاں ڈونڈ لیتا ہوں ورنہ سبی پکشی مضبوط لکڑیاں ڈونڈ کر ختم کر دیں گے چلو بھئی کالو کا ہوئے بہت ہی ارام کر لیو ہے پوری رات سے سو ہی رہا تھا اب اٹھ کر لکڑیاں ڈونڈ لیتا ہوں چلو اب بارش کا وقت قریب آ گیا ہے اگر میں لکڑیاں ڈونڈ رہے نہیں گیا تو جنگل میں سبی پکشی لکڑیاں ختم کر دیں گے اے چلو بھئی چلو مٹھو میاں جلدی سے لکڑیاں ڈونڈ رہے چلتا ہوں آج تو لکڑیاں ڈونڈ کر یہاں پر اپنا اچھا سا گھر بنا لوں گا پھر بارش کا موسم آسانی سے کٹ جائے گا ایری روزانہ میں لکڑیاں ڈونڈ رہے جاتی ہوں اس بار گرمی زیادہ پڑی تھی اس لیے کوئی مضبوط لکڑی مل ہی نہیں رہی زیادہ گرمی کی وجہ سے سبی لکڑیاں گل کر خراب ہو چکی ہیں سبی پکشیوں نے اپنے اپنے گونسلے میں بچے دیئے ہوئے ہیں ان کو اپنا اپنا گھر بنانے کی بہت ہی جلدی ہوگی سبی پکشی روزانہ کی طرح آج بھی لکڑیاں ڈونڈ رہے نکلے ہوں گے چلو میں بھی نکل جاتی ہوں لکڑیاں ڈونڈ رہے پھر منو چڑیاں وہاں سے لکڑیاں ڈونڈ رہے نکل جاتی ہے دوسری طرف کبوتر بھی لکڑیاں ڈونڈ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اچانک ایک جگہ کافی ساری لکڑیاں دکھتی ہیں اری واہ میری قسمت تو بہت زیادہ اچھی ہے ابھی تو مجھے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی ہے اور اتنی جلدی ہی لکڑیاں مل گئی چلو اب ان لکڑیوں کو لے کر چلا جاتا ہوں اور اپنا گھر بناؤں گا پھر وہ کبوتر ان لکڑیوں سے اپنا گھر بنا لیتا ہے اور آرام سے رہنے لگتا ہے اسی طرح مٹھو توتہ بھی ایک دن اڑتا اڑتا لکڑیاں ڈونڈ رہا ہوتا ہے اسے ایک جگہ پر کچھ لکڑیاں دکھائی دیتی ہیں چلو آج آخر کر مجھے بھی لکڑیاں مل گئی ہیں میں بھی ان لکڑیوں کو لے جا کر اپنا گھر بنا سکوں گا پھر مٹھو توتہ بھی ان لکڑیوں کو اپنے گونسلے میں لے جا کر اپنا گھر بنا لیتا ہے اور اس میں رہنے لگتا ہے پھر ایک دن مینو چڑیاں اور کالو کا ہوا دونوں ہی اپنے اپنے گھر بنانے کے لیے لکڑیاں ڈونڈ رہے ہوتے ہیں اری لکڑیاں مل ہی نہیں رہی کتنی دیر ہو گئی بارش تو کسی بھی دن ہو سکتی ہے پھر میں کیا کروں گی تب ہی مینو چڑیاں کو ایک جگہ کافی ساری لکڑیاں مل جاتی ہیں اری واہ چلو آج مجھے لکڑیاں مل گئی ہیں اب ان لکڑیوں کو اٹھا کر اپنا گھر بناوں گی میں پھر مینو چڑیاں ان لکڑیوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے دوسری طرف کالو کا ہوا بھی لکڑیاں ڈونڈ رہا ہوتا ہے پھر اسے لکڑیاں نہیں مل رہی تھی ارے بھائی اب میں کیا کروں اتنی محنت تو میں نے اپنی پوری زندگی نہیں کری جتنی محنت مجھے آج کرنی پڑ رہی ہے اگر بارش کا ڈار نہ ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا تب ہی کالو کا ہوئے کی نظر مینو چڑیاں پر پڑتی ہے ارے مینو چڑیاں کو بھی لکڑیاں مل گئی ہیں ہر کسی پکشی کو لکڑیاں ملے ہی جا رہی ہیں اور میں تو کتنے دنوں سے محنت کرے ہی جا رہا ہوں اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بارش کے وقت میں تو بھیگتا ہی رہوں گا میرا گھر ہی نہیں بنا ہوگا مجھے اب اپنے شاتر دماغ کا استعمال کرنا ہی پڑے گا تب ہی کالو کا ہوا ایک یوجنا بناتا ہے ارے واہ اب ایک کام کرتا ہوں مینو چڑیاں سے یہ لکڑیاں جا کر چھین لیتا ہوں اگر یہ زیادہ کچھ کہے گی تو ایک آد چونچ بھی مار دوں گا اس کو پھر کالو کا ہوا اڑتا ہوا مینو چڑیاں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے ارے مینو چڑیاں تم یہ کیا کر رہی ہو یہ لکڑیاں ابھی میں نے ڈونڈ کر یہاں رکھی تھی پر تم لے جا رہی ہو تمہیں پتا ہے چوری کرنا کتنی غلط بات ہے پھر بھی تم چوری کرے ہی جا رہی ہو ایری کالو کا ہوا تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو یہ لکڑیاں تو ابھی ابھی مجھے ملی ہیں تم جھوٹ مت بولو مجھے پتا ہے تم بہت شاتر ہو تمہیں لکڑیاں نہیں ملی تو تم مجھے بے وکوف بنا کر لکڑیاں لے جانا چاہتی ہو ارے چلو مینو چڑیاں اب اگر تمہیں پتا چال ہی گیا ہے تو لاؤ ابھی یہ لکڑیاں مجھے دے دو نہیں نہیں کالو کا ہوا میں تمہیں یہ لکڑیاں نہیں دوں گی ارے مینو چڑیاں اگر تم یہ لکڑیاں مجھے نہیں دوگی تو مجھے زبردستی کرنا بھی آتا ہے اس لیے میں تمہیں ابھی پیار سے سمجھا رہا ہوں یہ لکڑیاں مجھے دے دو پھر مینو چڑیاں وہ لکڑیاں اس کالو کوئے کو دے دیتی ہے اور اداس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب سبھی پکشوں نے اپنا اپنا گھر بنا لیا تھا لیکن مینو چڑیاں کا گھر ابھی تک نہیں بنا تھا مینو چڑیاں کو لکڑیاں مل ہی نہیں رہی تھی اس لیے اس کا گھر نہیں بنا تھا پھر ایک دن زوردار بارش شروع ہو جاتی ہے سبھی پکشی اپنے اپنے گھر میں آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن مینو چڑیاں بارش میں بھیگ رہی تھی ایری اب میں کیا کروں بارش شروع ہو گئی ہے اسی طرح بارش ہوتی رہی تو میرے بچے تو بارش میں بھیگ کر بیمار ہو جائیں گے اب مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہوگا تب ہی مینو چڑیاں کی نظر ایک درخت پر پڑتی ہے جو بیچ میں کھالی ہوتا ہے پھر مینو چڑیاں اپنے بچوں کو اس درخت میں رکھ دیتی ہے بس اس درخت کے اندر اتنی ہی جگہ تھی کہ اس کے بچے آرام سے آگے تھے اسی لیے مینو چڑیاں اب بھی بارش میں بھیگ رہی ہوتی ہے پھر پورے ایک دن کے بعد بارش رک جاتی ہے مینو چڑیاں بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بیمار ہو جاتی ہے اسی لیے وہ اڑتی اڑتی اولو وید جی کے پاس جاتی ہے پھر مینو چڑیاں وہاں جا کر دیکھتی ہے اولو وید جی تو ایک بہت بڑے کنوں کا گھر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں مینو چڑیاں بھی اس کنوں کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتی ہے ارے مینو چڑیاں تم تو بہت ہی زیادہ بیمار لگ رہی ہو ارے اولو وید جی میں بہت ہی زیادہ بیمار ہوں میرا علاج کر دیجئے مینو چڑیاں مجھے تو لگتا ہے تم بارش میں بہت ہی زیادہ بیگی ہو اسی لیے تم بیمار ہو گئی ہو کیا تم نے اس بار اپنا مضبوط گھر نہیں بنایا تھا نہیں اولو وید جی میں نے اس بار اپنا گھر نہیں بنایا میں نے بہت لکڑیاں ڈونڈی پر مجھے لکڑیاں مل ہی نہیں رہی تھی اور بہت ہی مشکل سے مجھے ایک بار لکڑیاں مل ہی گئی تھی لیکن اس کالو کوئے نے اپنے شاترپن سے مجھ سے وہ لکڑیاں چین لی تھی اسی لیے میں بارش میں کل پورا دن بھیگی ہوں ارے مینو چڑیاں تم ایک کام کرو میرے پاس ایک دوا والا پانی ہے تم وہ پانی لے جاؤ اور کسی بھی فل والے پیوڑ کی جڑوں میں ڈال دینا تب ہی ترانت ہی اس پیوڑ پر ایک فل بہت ہی بڑا ہو جائے گا پھر تم اس فل کو اندر سے کھوکھلا کر کے اپنا گھر بنا لینا اور اس میں ہی پوری بارش گزارنا جیسے میں نے اپنا یہ کنوں کا گھر بنایا ہے تب ہی مینو چڑیاں اولو وید جی سے وہ پانی لے کر چلی جاتی ہے پھر مینو چڑیاں وہ پانی ایک سیب کے درخت کی جڑوں میں ڈال دیتی ہے تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے اس سیب کا ایک فل بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے پھر مینو چڑیاں اس سیب کو کھوکھلا کر کے گھر کی طرح بنا لیتی ہے اور اس میں رہنے لگتی ہے اگلے ہی دن بہت ہی زیادہ تیز بارش شروع ہو جاتی ہے بارش اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہواوں سے سبھی پکشیوں کے گھر بھی اڑ جاتے ہیں سبھی پکشی بارش میں بھیگ رہے ہوتے ہیں اور مینو چڑیاں تو اپنے سیب کے گھر میں آرام سے رہ رہی ہوتی ہے پھر سبھی پکشی اڑتے اڑتے مینو چڑیاں کے پاس جاتے ہیں ارے مینو چڑیاں تم نے یہ اتنا بڑے سیب کا گھر کیسے بنا لیا ہمیں بھی بتاؤ ہم سب تو بارش میں بھیگ رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی بارش میں بھیگ رہے ہیں ہمارے گھر تو تیز ہوا کی وجہ سے اڑ گئے ہیں ارے ہمینو چڑیاں مجھے جلدی بتاؤ تم نے یہ گھر کیسے بنایا تاکہ میں بھی ایسا ہی گھر بنا لوں اے رے اس میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ سارا تو اولو وید جی کا کمال ہے اولو وید جی نے ہی مجھے ایک پانی دیا تھا وہ پانی میں نے اس سیب کی جڑوں میں ڈال دیا تھا تب ہی تورانت کی اس پیڑ میں یہ بڑا سیب اوپ گیا تھا پھر میں نے اس سیب کو اپنے گھر کی طرح بنا لیا اور پھر اس میں رہنے لگی تم سب بھی اولو وید جی کے پاس جاؤ اور ویپانی لے لو اور اپنا اپنا گھر بنا لو پھر سب ہی پکشی اولو وید جی کے پاس جاتے ہیں ارے اولو وید جی آج بہت ہی تیز بارش ہو رہی ہے اسی لیے ہم سب پکشیوں کے گھر بھی اڑ گئے ہیں اور ہم سب پکشی بارش میں بھیگ رہے ہیں آپ نے مینو چڑیا کو جو پانی دیا تھا آپ ہمیں بھی دے دیجئے تاکہ ہم بھی اپنا اپنا گھر بنا سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پانی دے دیتا ہوں لیکن میں اس کالو کوئے کو پانی نہیں دوں گا یہ بہت ہی برا ہے اس نے مینو چڑیا سے لکڑیاں چھین لی تھی اور انہی لکڑیوں سے اس نے اپنا گھر بنا لیا تھا تب ہی مینو چڑیا پورے ایک دن بارش میں بھیگی تھی اب اسے بارش میں بھیگنے دو تب ہی اسے پتہ لگے گا تم سب یہ پانی لے جاؤ پھر وہ سب پکشی وہ پانی لے کر چلے جاتے ہیں اب سب ہی پکشی اپنے اپنے پھلوں والے گھر میں آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں اور کالو کوئے ایک درخت پر بیٹھا بھیگ رہا ہوتا ہے تب ہی کالو کوئے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ غلط کام کا غلط ہی نتیجہ ہوتا ہے اس نے مینو چڑیا کے ساتھ بہت ہی غلط کیا تھا اس لیے آج اس کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا تھا اس کہانی سے ہمیں پریڑنا ملتی ہے کہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہیے پیارے دوستو آپ اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے رکھ لینا تاکہ ہماری اس طرح کی سٹوری آپ کو ملتی رہیں دنے واد